یہاں پر بات کریں گے غیرمیاری پیٹرل پمس کا اور یہاں پر اطلاعات ہے کہ نہ صرف قصور شہر بلکہ اردگید میں بھی چھوٹے چھوٹے پیٹرل پمس بنے ہوئے ہیں اور لیٹ نائٹ یہاں پر پیٹرل پروائیڈ کیا جاتا ہے جس کے وجہ سے خطرات بھی ہیں اور رات کے اندھیرے میں منی منی جو پیٹرل پمس کی جو گاڑیاں ہیں وہ یہاں پر پہنچ جاتی ہیں اور پیٹرل وان تھاؤزنڈ ڈیٹر یہ اطلاعات ہیں کہ یہاں پر پروائیڈ کر دیا جاتا ہے جو کہ خطرے کا باعث بھی ہے اور مقامی انتظامیاں اور جو سیول ڈیفنس کا عملہ ہے اس کی نائہلی یہاں پر ہمیں دکھائی دیتی ہے انہوں نے ہی ان چھوٹے پیٹرل پمس مالکان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے جس کے وجہ سے چھوٹے چھوٹے ہمیں پیٹرل پمس پورے نہ صرف قصور شہر بلکہ اس کے اردگید بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ خطرے کو مول لینے کے مترادف ہے اسی پر ہم بات کریں گے سبائی وزیر حاشم دوگر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام علیکم حاشم صاحب آپ کے وقت کا بھی شکریہ فرمایے گا کہ یہ جو ریپورٹ ہوا ہے کہ کسور اور اس کے اردگید میں چھوٹے چھوٹے منی پیٹرل پمس بنے ہوئے ہیں اور یہ مقامی انتظامیہ اس کی رسپونسبل ہے آپ کیا کہیں گے اس مرسلے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو ویری مچ فر ٹیکنگ می فر دس ویری امپورٹن پوائنٹ دیکھیں یہ بالکل بات ٹھیک ہے اور یہ اوبزرویشن جس نے بھی آپ کو کنوے کیا ہے میں بلکل اس سے تفاہ کرتا ہوں یہ کافی دیر سے عرصہ پانچ دس سال سے یہ بڑا غلط ٹرینٹ جو ہے نا جی شروع ہے آپ کو بتا ہے کہ ایک پیٹرل پمپ کی منظوری لینے کے لیے آپ کو ایک لمبا چڑھا پروسس ہے لوگ اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے اور لو لیول کے جو آفیشلز ہیں ان کو برائب کر کے پیسے دے کے تو یہ میں اس کو ایک گھنانا کاروبار کہوں گا یہ واقعی چلدا تھا مگر لیٹ می آشور یوں کہ فور لاسٹ 3 مانس ہمارے ڈسٹرکٹ میں کافی اس پر کریک ڈاؤن ہوگا ہے منڈی اسمان والا ہے کھڑیاں ہے اور انٹرسٹنگلی کہ ہمیں اپروچ بھی کیا لوگوں نے ظاہر ہے پولیٹیشنز کو کرتے ہیں مگر ہم نے سرکلی اس چیز کو بلکل کسی کی بات نہیں سنی اور میں اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ ایڈنسٹیشن سے رابطے میں بھی ہوں اور ہم اس پر زیرو ٹولنٹس کی پولیسی ہماری گورنمنٹ کی تو انشاءاللہ آپ کو ویری سون اس میں نظر آئے گا کہ you'll not find even a single جو ایک غیر میاری یا جو ایک منظور شدہ پمپ ہے وہ بلکل نہیں چلے گا زلہ قصور کے در انشاءاللہ بلکل جس طرح سے آپ بھی بتا رہے ہیں یہ تو ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ یہ بلکل ایک مافیا ہے کیونکہ ایک پورا پروسس ہے جس کی وجہ سے یہ جس کو نظریں شورا کر اور انہوں نے اس کو شورٹ پروسس میں لے کر جا کر اور یہ کام کریں تو پھر ان کا کریک ڈاؤن کس طرح سے آپ با کریں کچھ بتائیں گی کہ ایک دو پیٹرل پاپس اگر سیل ہوئے ہوں بلکل یہ میں کو بتاؤں کہ یہ ملی بھگت ہی تھی اب بدکسمتی سے وہ ہر بات کہنا کہ جی پچھلی ریجیم نے یہ کیا پچھلی گورنمنٹ نے یہ کیا اس مکروو کاروبار میں جو الیکٹر لوگ تھے وہ بھی شامل تھے اور اس کے اندر جو گورنمنٹ آفیشلز تھے وہ بھی شامل تھے تو اس میں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آلڑی یہ کریک ڈاؤن منڈی عثمان والا میں ہوا ہے کھڑیاں میں ہوا ہے ابھی چونکہ مجھے بہت لیٹ ابھی کال آئی میں مجھے فگرز کلیکٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملا تو نیکس ٹائم جب آپ اس میں بتائیں گے تو میں آپ کو انشاءاللہ with facts and figures یہ میں آپ کو شور کر دوں کہ اس پر district is now جو administration والے ہیں وہ اس کو deputy commissioner کی زیرے نکرانی یہ کام چال رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ اگلے دو تین دن میں انشاءاللہ یہ سارا وائنڈ اپ ہو جائے گا